اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جب ایک شخص مرنے لگا تو اس نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا قبر میں نہ دفنانا کیونکہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا اور اللہ تعالی مجھے کیا سجدہ دے گا دوستو ایسا کام اور ایسی وسیعت وہ اپنے گھر والوں کو کیوں کر کے گیا اور پھر اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کیا صلاح کرا دوستو اس ویڈیو کے اندر جانیے اور اس ویڈیو کو پورا اور ان تک ضرور دیکھئے اور دل سے اس ویڈیو کو شیئر کریے دوستو حضرت سیدنا ابو حریرہ رجل اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی بھر کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا جبکہ آدھی دریا کے سپرد کر دینا اللہ تعالی کی قسم اگر اللہ تعالی نے میری گرفت کی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ پورے ذہان میں کسی کو نہ دیا ہوگا جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے رضا کے مطابق گھر والوں نے اس کی وسیعت پوری کر دی اللہ تعالی نے دریا کو اس کی راکھ جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس نے اپنے اندر موجود تمام راکھ جمع کر دی پھر جنگل کو بھی یہ حکم دیا اس نے بھی ایسا ہی کیا پھر اللہ عزوجل نے اس شخص سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے ارز کی اے میرے رب عزوجل تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ فقط تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا یہ سن کر اللہ تعالی نے اس کی بکشش فرما دی دوستو جس انسان نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی صرف مرتے وقت اس نے اللہ تعالی سے خوف کیا اور اللہ تعالی نے اس کی بکشش کر دی دوستو اللہ تعالی کو کب کس کی آدھا پسند آ جائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہیں تو اسے لائک اور دل سے ہر ایک شخص کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن مل جائے ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ سبسکرائب کریں